بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں ہوں نادیا آپ دیکھ رہے ہیں سناڈ ڈیشیز ہمارے چینل کو دیکھنے والے تمام ویورز جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں آمین سم آمین ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں شملہ مچ وہ بھی ایک نئے انداز میں تو میں شملہ مچ کس طرح بناتی ہوں یہ دیکھنے کے لئے آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی اسے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے چینل کو دیکھ سکیں اور یہ آسان ریسپیز اپنے گھروں میں ٹرائی کر سکیں تو ویورز شملہ مچ کے لئے جو جو اشیاء استعمال کی ہیں میں نے چلیں دیکھتے ہیں گرم مسالہ پاودر دو چھٹکی میں نے لیے دنیا پاودر یہ میں نے کوٹ لیں ہیں دونوں چیزیں انہیں میں نے مشین میں پیسا نہیں ہے کیونکہ اس سے اس کی خوشبو نہیں رہتی ہتم ہو جاتی ہے وہ بھی دو چھٹکی نیمک حسبے ضرورت لال مرچ کم زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں پر یہاں پہ میں نے آدھی چمچ لیے اور یہ جو پسی ہوئی لال مرچ ہے یہ ہماری سپیشل آتی ہے میر پور ازاد کشمیر سے ہم یہی کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں حلدی وغیرہ سب کچھ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ دو کھانے کے چمچ میں نے میدہ لیے آگے کٹا ہوا تھوڑا سا میں نے دنیا لیے آدھا کپ میں نے بند کو بھی کٹی ہوئی لیے آدھا کپ باریک میں نے کٹی ہوئی گاجر لیے یہ چیزیں آپ نے بلکل باریک باریک کٹ نہیں ہے چاہے تو آپ اس سے کش بھی کر سکتے ہیں شملا مرچ میں نے ایک باریک باریک کٹ لیے اور ان شملا مرچ کو میں نے یہ دیکھیں اس شیپ میں کٹ لیے اور بیجن میں سے نکال لیے اس کے علاوہ دو عدد میں نے انڈے لیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انڈو میں ہم یہ ساری سبزیاں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیٰ یہ سارے چیزیں میں اس لئے ایک جگہ پہ کٹھی رکھتی ہوں تاکہ آپ کو بھی آسانی رہے کیا کیا ہے ڈالنے میں بھی اور بنانے میں بھی سبزیاں ساری میں نے ڈال دی ابھی اس کے بعد سارے مسالے ہم ڈال دیتے ہیں ابھی سارے مسالے ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں لیں جی سے ہم نے اچھے سے مکس کر لیے یہ ہی شیپ میں ہمارے پاس آگیا ابھی میں چولان کرتی ہوں چولان کر کے میں نے اس پہ فرائپن رکھ دی ہے آج میں نے میڈیم رکھی ہے ابھی ہم اس کے گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں بلکل تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال کے ہم پورے فرائپن میں لگا لیں گے اس کے نیچے آپ کے پاس برش ہے تو برش سے لگا لیں کوکنگ آئل میں نے سارے نیچے پھلا دی ہے ابھی ہم یہ شیملا مرچ کے پیش ایسے رکھتے ہوں اٹھا کے آنچ میں ہلکی کر دیتی ہوں سارے پیش میں نے پھلا کے رکھ دی ہیں ابھی ہم نے وہ جو انڈا اور مکس ساری سبزیاں ریڈی کی ہیں ابھی وہ اٹھا کے سپون کی مدد سے ایسے ان میں ایک ایک میں کر کے ہم بار دیں گے اس طرح سابے میں نے ڈال دی ہے ابھی میں پانچ منٹ کے لیے اوپر سے اسے کور کر دوں گی اور آنچ جو ہے وہ میڈیم رکھوں گی پانچ منٹ بعد ہم چیک کرتے ہیں پانچ منٹ کے لیے میں نے اسے اوپر سے کور کر دی ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ابھی میں اٹھاتی ہوں ابھی میں کی سائٹ چینج کر دیتی ہوں سائٹ کی کیونکہ یہ سائٹ سے تقریب انپک چکے ہیں سائٹ سب کی چینج ہوگی ہے ابھی پانچ منٹ کے لیے ہم دوبارہ کور کر دیتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم دوبارہ چیک کر دیتے ہیں ابھی یہ نیچے کر لیتے ہیں اٹھا کے لین جی یہ بلکل ریڈی ہے ابھی دیش اوٹ کرتے ہیں چولاپ کر دیتے ہیں لین جی شیملا میچ ہماری بلکل ریڈی ہے آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں کمینڈ ضرور کریں اور ایک دفعہ میں پھر بتا دیتی ہوں کہ میں نے شیملا میچ کو اس کے قتلے کاٹ لیں اس کے علاوہ میں میں نے بند کو بھی گاجر، آدھا گدھا کپیر اور شیملا میچ شامل کر کے آدھی چمچ، نیمت، دو دو چھٹکی، دنیاں اور میں پیسا ہوا گرہ مسالہ شامل کی ہے دو انڈے شامل کی ہیں، دو چمچ میں نے اس میں میدہ شامل کی ہے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے تو یہ میں نے شیملا میچ بلکل کوکنگ آئل میں نے برائے نام یوز کی ہے اوپر سے بند کر دیا تھا، کور کر دیا تھا جس طرح کوئی چیز بیک ہوتی ہے، یہ اس طرح ہوئی ہے اور یہ بڑی تیستی تیار ہوتی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اگلی وڈیو تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ جس پے لگے مجھے دارة آپ کو ڈیوھ VS fordi مجھے دارہ